اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائریکٹ لائن اور میں ہوں بطول راشپوت سب سے پہلے آج کی اہام خبریں آئینی اصلاحات کیا صرف اصلاحات ہی رہ گئی ہیں یا نظریہ اضرورت بنتی جاری ہیں پشاور میں آج ایک جرگہ ہوا جس میں بڑی انیوزل مناظر ہم نے دیکھے وزیراعالہ تھے گورنر تھے انٹیئر منسٹر تھے ان تینوں کو کٹھا بیٹھ کے دیکھ کے یہ خواہش سامنے آئی کہ یہ صرف سبائی سطح پر نہیں بلکہ نیشنل لیول پر بھی ہونا چاہیے ہو سکے گا یعنی اس کے پر بات کریں گے اور غزہ کے حوالے سے ایک اہام خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے تھمکی دی ہے کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوا تو وہ مزید خطرناک اور محلق ہوگا ان موضوعاتیں بات کرنے کے لیے محمد عادل صاحب مجھے جوائن کریں سینئر جنرلس ہیں سوائل ورائیت صاحب نے پروگرام میں جوائن کریں سینئر جنرلس ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا مزید پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے سوائل ورائیت صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں یہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے اس میں ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا نکتہ مل جاتا ہے بحث کے لیے اب نکتہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت نہ بنائے بلکہ کانسٹیٹیوشنل بنچ بنا دیں یہ نکتہ اتراز اٹھایا ہے جے اوائیف نے ابھی تو میرا خیال ہے جب تک کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج نہیں آتا اس پر ڈسکیشن نہیں ہوتی ہے تو ہر روز کوئی ایک کانٹرڈکٹی خبر آ جاتی ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی ڈرافٹ نہ سامنے آئے کوئی ایسی بات نہ سامنے آئے یہ تو بات صاف ظاہر ہے کہ وہ جو سیاسی معاملات ہیں سپریم کورٹ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں باقی اس کی کیا شکل ہوگی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ تو جب کانسٹیوشنل ڈرافٹ آئے گا تو پھر ہی پتا چلے گا لیکن اس میں جو کنسنسز ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کو زہداری صاحب کنونس کرنے کے لئے لگے ہوئے اور وہ ایونچلی ہو جائیں گے کنونس جی آدل صاحب یہ سوال آپ کے لئے دیکھیں آج بڑی ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے بلاول بھٹو کی اور نواز شیف کی اور اس میں جو مسبدے کے نکات تھے جو دونوں طرف سے پارٹیز نے اپنے اپنے نکات جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں اور جس میں جو ہے وہ جو تحافظات دونوں جماعتوں کے اپنے تھے وہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور جو مولانا کی طرح سے تجاویز آئی تھی ان کو بھی جو ہے انکورپرٹ کیا ہے تو کل ایک ایمپورٹنٹ جو ہے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں جو خرشیشہ کی سربائی میں اجلاس ہونا ہے اور وہ ان کیمرہ اجلاس ہے اور اس کے اندر تمام پولٹیکل جو پالیمنی پارٹیز ہیں وہ اس میں شریک ہوں گی اور اس اجلاس میں جو ہے وہ اس آئینی مسفدے کو حتمی شکل دی جائے گی تو یقینی طور پر میرا خیال ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کسی ایک جو ہے مسفدے پہ جو ہے وہ ان کا کنسنسز ہو جائے گا اور جلد یہ معاملہ جو ہے وہ پالیمنٹ کے اندر آئے گا اور وہاں سے آئینی ترمیم جو ڈیسائٹ کیا گیا وہ ہونی ہی ہونی ہے ایک آئینی عدالت بننی ہی بننی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کنٹرول جمہوری سسٹم ہے اور اس کا مقصد اس سسٹم کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل بہت ضروری ہے اور پالیسیز میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عدلیہ کسی چیز میں رکاوٹ نہ بنے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ بہت سارے فیصلے کرتی تھی لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ عدلیہ کو جو ہے وہ روکا جائے اس کا جو جوڈیشل ایکٹیوزم افتخار چوہدری کے بعد ہمیں نظر آیا ملک کے اندر اس جوڈیشل ایکٹیوزم کو جو ہے ڈسکونیکٹ کرنے کے لیے جوڈیشز کو جو ہے پیچھے عدلیہ کو جو ہے اپنے اس میں کنٹرول میں یعنی کہ رکھنے کے لیے کہ وہ ادارہ اپنی آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلے نہ کہ صرف آئینی معاملات کے اوپر اور عدل صاحب اسی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جس کی وجہ سے جی کامران موتزا صاحب نے جو ریسنٹل انٹرویوز دیئے ہیں اور اسلام غوری صاحب نے اپنے موقع فائزہار کیا ہے سوالورائیت صاحب تو وہ انہوں نے جب کونسٹیٹیوشنل بنچ پروپوز کیا تو یہ وہی آئیڈیا ہے اوڑو میں چاہ رہی ہوں کہ سیاسی طور پر زیادہ بات ہو لیکن ڈیویلپمنٹ چونکہ ایسی تو میں بات کرنی پڑی ہے جب پریکٹس انڈ پروسیجر بل تھا تو اس میں بھی جو جو ججز کمیٹی پروپوز کی گئی تھی تب بھی بینچ کی تشکیل پہ ہی بہث تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ مزید کامپلیکیٹڈ ہو جائے گا اوڑو دا کمپوزیشن آف بینچز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بازے تقسیم ہے اور اگر بینچ بھی بنانا ہے تو اس کو ہیڈ کون کرے گا اور اس بینچ کی تشکیل پہ بھی تنازہ اٹھ سکتا ہے دیکھو یہ ابھی سارے مفروضیں ہیں نا میں تو اس لیے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے کس پہ اتفاق ہوگا کس پہ نہیں ہوگا تو لیٹ ٹنکس پھر بات کریں گے کہ اس کے کیا نتائج ٹھیک ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں امیر ایوب صاحب نے کچھ کہا اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا انٹیئر منسٹر کے حوالے سے وہ سنواتے آپ کو جی سوائل ورائیت صاحب آپ نے سنا ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں آج جو جرگہ ہوا پشاور میں اس میں انٹیئر منسٹر کی باڈی لینگوش بہت پوزیٹیو تھی تینوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے I wish یہی مناظر میں نیشنل لیول پہ بھی دکھائی دیں جس کنسنسز جس مذاکرات کی جس سبر و تحمل کی بات صوبائی سطح پہ ہو رہی ہے یہ وفاقی سطح پہ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ موسیل نقمی نے کہا we are open to dialogues then why not dialogues with PTI on federal level میں تو شروع سے کوئی ڈیڑھ دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ dialogue ہی واحد حل ہے مسالیت ہی واحد حل ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک سیاسی سے کام نہیں آسکتا اور ظاہر ہے give and take ہوتی ہے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں سو فیصد کسی کی بھی نہیں مانی جاتی اور دوسری طرف یہ ابھی آپ عمر ایوب صاحب کا سنا رہے ہیں تو پھر جو علی امین گھنڈا پور کہیں اور کھڑے ہیں عمر ایوب کوئی اور کھڑے ہیں علی امین گھنڈا پور میٹنگز کر رہے ہیں انٹیئر منسٹرز کے ساتھ وہ ان کا نام لے لے کہ ان کو تانے دے رہے ہیں تو پہلے پی ٹی آئی بھی تو کوئی اسی ایک نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے ڈائیلاگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے جو ڈائیلاگ کرتا ہے وہ بچارہ پیچھے چلا جاتا ہے جو اگریشن کرتا ہے وہ اس کو بھلے بھلے ہو جاتی ہے تو اب پہلے تیہ کر لے کہ کیا کرنا ہے تو پھر اس پہ چلیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علی امین گھنڈا پور کی سٹریٹیجی ہے اور ان کے اپنے کالیگز بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی حکمت عملی کو اس کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو نہیں دیکھیں جو شک بھی ہے نا شک کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کیے جائیں تو ان کے کوئی رابطے ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے نا تو علی امین گھنڈا پور تو اس وقت پی ٹی آئی میں سب سے آگے گزر گیا ہے کہ بھئی اس کے وہ اعتجاج بھی کر رہا ہے کوئی اور لیڈر بھی نہیں مان ڈین چوک تک پہنچ رہا وہ پہنچا ہے اور دوسری طرف اس کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی راستے ہیں تو یہی تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے بہا لوں تو اگر امین گھنڈا پور یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گوڈ لیکن وہ تو اتنے اگریشن کے ساتھ چیزیں نوملائز کیسے کریں گے وہ تو اگریشن ان کا پنجابی فلموں والا ہے نا کہ وہ اگریشن صرف بڑک ہے عمل میں تو ہر دفعہ محسن نکوی صاحب سے بھی مذاکرات کرتے ہیں کور کمانڈر کے ڈینر میں بھی چلے جاتے ہیں اور کبھی بھی بظاہر بظاہر وہ بڑی سخت زبان اختیار کرتے ہیں لیکن جب میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے نرم ہوتے ہیں تو وہ تو ایک پولٹیکل گیم کھیڑ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے قریب بھی رہنا ہے پر اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی رہنا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہے ٹھیک عادل صاحب آپ نے سنا عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا انٹریر منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کون سا مزید ایسا پیمانہ ہے جو لبریز ہونے کے ضرورت ہے وہ کون سا مزید دھمکی ہے جو رہ گئی ہے دیکھیں مجھے تو یہ ان کا بیان جو ہے جو سٹیٹمنٹ رون نے دیئے وہ ایک گیدر بھب ایک گیدر بھب کی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی جو ریسنٹلی تحریک انصاف کا پروٹیس پشاور سے اسلامباد آیا اس میں کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ نظر نہیں وہ بے شک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سٹیٹیجی کے تحت جو ہے وہ نظر نہیں آیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آئے اور ایک بے شک وہ ایک ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا اور وہ یہاں پر آ کر کے پی ہاؤس گئے اور کے پی ہاؤس سے دوبارہ پشاور گئے وہ ٹوٹل فیسلیٹیشن تھی یعنی کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مارگلہ روڈ پر پہنچے اور وہاں سے وہ چینہ چوک پہ پہنچ کے انہوں نے کارکنوں سے ملاقات کی اور کی پی تک چلے گئے کی پی ہاؤس تک چلے گئے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا جبکہ دوسری طرف کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جتنے کارکن یہاں پر اسلامباد میں اس وقت موجود تھے وہ ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ان کے پاس کوئی تھی نہیں تھا وہ اپنی مرضی سے پولیس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے ڈنڈے کھا رہے تھے گرفتاریاں ان کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی کوئی قیادت یہاں پہ سیرے سے نظری نہیں آئی کہا تو یہ گیا تھا کہ صرف ایم اے نے اس کو روکا گیا لیکن یہاں پر جو لوکل لیڈرشپ تھی وہ بھی بالکل غائب اس ساری صورتحال میں اس جو کنڈیشن جو اب اس وقت ملک کے اندر ہے جو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں صرف ایک علی امین گنڈا پوری ہی ہمیں جو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک طرف ان کی لڑائی جو ہے گورنر کے پی کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی تو آج وہ محسن نکوی اور گورنر کے پی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے آج مذاکرات کی بات کر رہے تھے ایک اچھے بچے کی طرح تو وہ جو ہمیں کچھ دن پہلے ان کا بہیوئر ایک نظر آ رہا تھا مولا جیٹ والا جو جس طرح سے وہ اسلامباد پولیس کے اوپر برس رہے تھے یا پلٹیکل پارٹیز کے رینماؤں کے اوپر انہوں نے جس قسم کی تقریر کی اسمبلی کے اندر آج وہ بالکل قتم ہو آج وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور یہی جو موقف اگر وہ وہاں پہ کے پی کے اندر جرگے سے بات چیز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کو مرکز کے اندر بھی اسی طرح تحریک انصاف کو جو ہے وہ پالیسی لے کے چلنے چاہیے بات چیز سے ہی جیسے سویل صاحب نے کہا کہ بات چیز سے ہی دروازے کھلتے ہیں ورنہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر تو پھر معاملہ تیسی طرح ہوں گے کہ ڈنڈے کا زور پھر حاوی ہی رہے گا ساری صورتحال کے اوپر لیکن سوالوریت صاحب we were very curious about پریزنٹ زرداریز رول اور وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش بھی رہے ہیں کیا ابھی وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ایونی کا کارڈ چلے گا وہ کنونس کر لیں گے اور جو یہ ریپورٹ کیا جارہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ اور پاکستان پیپل سمارٹی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ایکچولی ایک پیج پہ ہیں چاہے جتنا بھی پولیٹیکل مومنٹم سٹرونگ ہو پاکستان تحریک انصاف کا وہ کتنے بھی سٹرونگ جلسے کر لیں ان کا ووٹر کتنا بھی انٹیکٹ ہو لیکن یہ اتحاد مضبوط ہے پی ٹی آئی سے دیکھیں کوئی خاموش نہیں ہے زرداری صاحب نے بلاول کو کیا ہوا ہے بلاول آئینی ترمیم کے حق میں پوری طرح بول رہے ہیں باہد ایک ہی بندہ ہے جو جا کے بار اسوسیشن سے بات کر رہا ہے اخبار نویسوں سے بات کر رہا ہے بریفنگ کر رہا ہے تو خاموش کا ہے اور وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو اور دوسری طرف یہ بھی صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون بھی اور پی پیس پارٹی بھی دونوں اس وقت بڑی وام ہیں اور پیپلز پارٹی کوئی اس کو چھپاتی بھی نہیں ہے ان کی اپنی اس وامت کو اور نون جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو حکومت اس لیے ملی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور وہ رول لینے کو تیار ہے جس میں انہیں کوئی پولٹیکل سیکریفائس بھی دینی پڑے تو یہی ہو رہا ہے اس وقت لیکن سویل ویرائیت صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ نہیں تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو اپنا فیڈبیک دیں گے چاہے وہ ریزرف سیٹس کا معاملہ ہو تب انہوں نے وقت لیا کہ ریویو میں جائیں ہیں نہ جائیں اس وقت انہوں نے کہا ہم سے پوچھا نہیں گیا تو اب اور اس وقت یہ سمجھا جارہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاسی اپرچونٹی کو ڈھونڈ رہی ہے اب نہیں ڈھونڈ رہی اب جیل ان ہو گئی ہے سسٹم کے ساتھ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ایشو ٹو ایشو چل رہی ہے آئینی ترمیم پہ ان کا اختلاف ہے اتفاق ہے لیکن اور مثل سندھ کے اوپر کل بھی میرا خیال میٹنگ ہوئی ہے جس میں وہ سندھ کے لیے ڈیویلپمنٹ فنڈز سے مطمئن نہیں ہیں اور فنڈز چاہتے ہیں اور اسی طرح پنجاب کے معاملات پہ بھی وہ مطمئن نہیں ہیں گاہے بگاہے ان کی یہ رائے آتی رہتی ہے کہ ہمیں پنجاب میں شیئر نہیں دیا گیا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں مطمئن ٹھیک ایک بڑا آف بیٹ آنگل ہے آدل صاحب میں چاہ رہوں کہ مسکر پر بات کریں جی جی آدل صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم ضروری چیز ہے جیسے ہمارا آج پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ یہ آئینی اصلاحات جو ہیں وہ ہیں یہ نظریہ ضرورت ہے پہلے جوڈیشل جو سسٹم تھا ہمارا وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کرتا تھا کیونکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے اور اس وجہ سے بہت سارے فیصلے عدلیہ کے متنازہ بھی ہوئے چاہے وہ پولٹیکل سسٹم کے حوالے سے ہوں پرائم میسٹر کو گھر بھیجنے کے حوالے سے ہوں اس کے علاوہ جو ایکانومی کے حوالے سے افتخارت جاندری کے بہت سارے ایسے فیصلے جس کی وجہ سے ایکانومی میں بہت ساری ریکارپٹیں پیدا ہوئیں جیسے سٹیل مل کا فیصلہ تھا جیسے ریکوڈک کے حوالے سے فیصلہ تھا جیسے اربو روپے کے فیصلے جو ہے وہ سٹری آرڈر کی نظر ہوئے ہیں جو ٹیکس کے فیصلے ہیں تو میں سوہل صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عدالتیں پہلے فیصلے کر رہی تھیں جوڈیشل ایکٹیوزن تھا تو اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ اسٹابلشمنٹ ان کے پیچھے تھی اس وقت پارلیمنٹ ایکٹیو ہے چونکہ لگتا ایسا ہے کہ ادارہ جو ہے جو پاورفل ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑا ہے اور جوڈیشلی دوسری طرف کھڑی ہے تو آپ کے خیال پر جو ادارے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے ورنہ یہ سسٹم چلنے ہی چل سکے گا آئین کے اندر لکھا ہے اسٹرکلی اس کے مطابق چلنا چاہیے جوڈیشلی جو ہے اس نے بھی حدود کراس کر لی تھی کہ پانچ جج جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کے الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو گھر بھیج دیتے تھے جو کہ کانسیچوشن کے بلکل خلاف بردی ہے کانسیچوشن میں پرائیم نیسٹر کے گھر بھیجنے کا گھر جانے کا طریقہ الگ سے آرٹیکل میں تھا انہوں نے توہنے عدالت میں بھیج دیا کسی نے کسی پر بھیج دیا اسی طرح وہ کانسیچوشنل ایمینڈمنٹ کو اڑاتے رہے جو کہ ان کا حق نہیں تھا اور اسی طرح اس وقت تو سب سے کمزور تو پالیٹیشن ہی ہے فوج بھی بڑی مضبوط ہو گئی اپنے اپنی وجوہات سے اور جوڈیشری بھی مضبوط ہو گئی تو اس وقت پہلی دفعہ فوج جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ پارلیمان کے پیچھے کھڑی ہے اور شاید ان وہ مسائل اس وقت ان کے اور حکومت کے ایک ہیں اور پارلیمان اور ان کے دکھ ایک ہیں انہیں اس وقت جوڈیشری سے گلے ہیں تو اگر اس میں کچھ اچھی بھی چیزیں ہو جائیں تو اچھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ پینڈولم بلکل دوسری طرف نہ چلے جائے کہ جوڈیشری بلکل ہی بے اختیار ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اب بھی کہیں نہ کہیں غریبوں کو بھی ریلیف مل جاتا ہے نواز شریف جو تھے ان کو بھی ریلیف ملتا رہا تھوڑا بہت سعاد رفیق کو بھی زمانت مل گئی نیپ کے خلاف بھی فیصلے آ گئے تو ایک یہ نہ ہو کہ جوڈیشری اتنی کبزور ہو جائے کہ جو تھوڑے بہت ریلیف ملتا تھا حقوق کا ہیومن رائٹس کا وہ بھی بند ہو جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا کانسیچوشن کی روح کے خلاف ہوگا ٹھیک آپ دونوں سے ایک آف بیٹ آنگل امس پر بات کرنا چاہی تھی چونکہ اوورال پولیٹیکل سیچویشن کو بھی کنسیڈر کریں سویل وڈائت صاحب چودری نصار کو آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ آئیں اس حوالے سے خبریں بھی ہیں کیا یہ پی ٹی آئی کی نئی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایلن کے پرانے سٹالوارٹس کو جوائن کروائے اور وہ کریں گے تو دوز بھی رہے امران خان کے میں نے کہا ہے ظاہر ہے ان کی چودری نصار صاحب کا تو ایک طرح سے کیریئر ختم ہو چکا کیونکہ نون تو ظاہر ہے انہیں دوبارہ لینے سے رہی کیونکہ نواز صریف سے ان کے اختلافات ہیں مریمز کے ان کے اختلافات ہیں شہباز صاحب ظاہر ہے ان سے ایک ذاتی تعلق ہے دوسری طرف یہ ہے کہ چودری نصار اگر نواز صریف کے ساتھ نہیں چل سکے تو امران خان کے ساتھ کتنا چلیں گے میرا نہیں خیال لیکن سویل ورائیت سے وہ باقیوں کے ساتھ تو چلتے رہے نا ان دونوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو چلتے رہے نہیں میرے رائے یہ ہے کہ چونکہ چودری نصار صاحب بڑے ایگوئسٹ ہیں اور وہ تو نواز صریف کو بھی معاف نہیں کرتے تھے اس کو بھی سنا دیتے تھے لیکن پی ٹی آئی کا کلچر بلکل ڈیفرنٹ ہے یا تو ایک ہی لیڈر ہے جو چودری نصار تھے وہ اپنے آپ کو ایکولی برابر کا لیڈر سمجھتے تھے پچاسی میں اکٹھے آئے تھے نواز صریف اور وہ جبکہ پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی میں سارے لوگ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے عمران خان اور مرشد کے مقام پر اور دیوتا کے مقام پر فائزہ ہیں نواز صریف بھی اپنے آپ کو بے شک سمجھتے ہو لیکن پارٹی کے اندر ان کا تصور یہ نہیں تھا بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ آگے بڑے تھے اور وہ سوال بھی کرتے تھے بعض اوقات ان سے اخفالات بھی کرتے تھے بہت شکریہ سوال ورائت صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے محمد عبدالل صاحب یہ سوال میں آپ کی طرف لے کیا ہوں گی میری لیے بہت انٹرسٹنگ آف بیٹ آنگل تھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بڑے کانفیڈنس سے کہہے تھے مصطفیٰ نواز کھوکر کو بھی آفر کر رہے ہیں ان کو بھی آفر کریں گے خوش آمدید کہیں گے کیس بیس پہ کہیں گے جیسے ابھی ورائت صاحب کہنے تھے کہ آپ ان کو ان کا تو وہ اونر ہی نہیں ہے جو وہ ایکسپیکٹ کریں گے پی ٹی کے اندر program میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں direct line آدل صاحب break سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا shortly جواب دی جائے گا پھر اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے do you really think کہ PTI will be able to convince very senior former leaders of PMLN to join and boost up politically دیکھیں اس موضوع پہ میری جو ہے چوئی نسار سے ایک تفصیلی نشست ہو چکی ہوئی ہے چوئی نسار جو جیسے سوال صاحب کہہ رہے تھے کہ چوئی نسار کا مزاج ہے اور جو عمران خان کا مزاج ہے چوئی نسار خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ ان کے بھائی فوج میں تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غلط جو ہے وہ ہے ان کو فوج میں ہونا چاہیے تھا ان کے بھائی کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا وہ ایک ڈکٹیٹر سکت جسے کہتے ہیں مائنڈ کے آدمی ہیں اور ان کی ایک کوشش ضرور تھی کہ جب وہ مسلم لیگ نون چھوڑنے لگے تھے تو اس وقت ان کی ایک کوشش تھی کہ ان کی بیٹے کو جو ہے وہ کوئی سپیس مل جائے سیاست کے اندر لیکن وہ نہیں ہو سکا اور ایٹی فائیو سے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے اور ان کی چھتری کے تنیچے الیکشن لڑے تھے جب سے وہ مسلم لیگ نون سے علیدہ ہوئے ہیں ان کی جو حلکہ پولٹکس ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں رہی صرف ایک ایم پی ایک الیکشن لاس ٹائم وہ جیتے تھے جس کا عوت بھی انہوں نے بڑی مشکل سے جا کے لیا تھا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا مزاج عمران خان کے مزاج جو گو کے دونوں کلاس فیلو ہے لیکن ان کا مزاج تو اس کا مطلب ہے کہ جو آفر اگر پی ٹی ایس ہوئی ہے تو وہ آئے گا چلی جائے گی اس کا فائدہ نہیں ہوگا سیاسی طور پہ ماجرد اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں آج ہم نے بڑی unusual مناظر دیکھیں مجھے مجھے لیٹرلی بہت خوش ہوئی درمیان میں گھنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رائٹ سائیڈ پہ فیسل کریم کنڈی ان کے لیٹ سائیڈ پہ انٹیریر منسٹر موسیل نکوی اور بہت اچھا ایک اتفاق نظر آیا اس کی فیزیکالیٹی بہت چی تھی لیکن اس کی سیمبولک ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے اس لیے آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ جرگہ صرف کے پی سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن جو باتیں وہاں پہ کی گئیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا میسیج ہے جو دیا جا رہا ہے اس وقت دوسروں کو بہت شکریہ بنیادی طور پہ ریاست اور اس کے اداروں کی جانب سے خیبر پختوں کے اندر جو پوزیشنز لی گئی ہیں جو سٹانس وہاں پر موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے وجہ یہ کہ یہ تینوں افراد اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں مختلف موقف رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ قدشتہ دس پندرہ دنوں ہوئے جس طرح صورتحال خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کے بہتری کی امید نہیں کی جاری تھی لیکن چونکہ پی ٹی ایم پر پابندی کا معاملہ ہو یا خیبر پختوں بڑھتی ہوئی دہشت کرتی کو سامنے رکھا جائے پھر ان دو موضوعات کو جب ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال سے جوڑتے ہیں تو وہ موضوع بڑے نظر آتی ہیں اور اس کے خوالے سے ریاستی اداروں کا کنسینسز روح کی فکر مندی بھی زیادہ نظر آتی ہے میں تو اس کو اسی سلسل پڑی سمجھتا ہوں کہ ان کو ساتھ بٹھایا گیا ہے اور انہوں نے اس موقع پر تحریک انصاف نے اس چیز کو مناسب سمجھا اس سے کانپیٹنس کے دور پر لیا جائے اور اس سے کو مقاہمانہ نکالا جائے یا کوئی فائدہ حاصل کیا اور اس کا دیفنیٹلی انفلنس دوسرے ایشیوز پر بھی ہم دیکھیں گے افتخار فیدو سب آپ ادھر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سی ایم کی پی کے سارے اختیارات آئی جی کے پی سے لے رہے ہیں اور جو دوزار ستہ میں ترمیم ہوئی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں جو الیکشن ایک تھا اس کی ترمیم کو ختم کر رہے ہیں جس کے بعد کے پی کے اندر کی بھرتیاں بڑھ جائیں گی اور ہم پروفیشنلزم زیادہ دیکھیں گے دس اس وٹ گنڈا پور وانٹ اور ہمیں وہ پھر ایک لڑائی کی صورت نظر آ رہی تھی کل لیکن یہ جو آج ہوا وہ تو بالکل برقس ہے دیکھیں آج تو اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اس سے میرے خال میں ہٹ کے دیکھنا تھوڑا مشکل ہوگا اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو سیچویشن نامن و حمان کی بن رہی تھی خیبر پخت انخواہ میں جرگے سے ریلیٹڈ جو پی ٹی ایم جرگہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور جن لوگوں کو رابطے کیے گئے یہ تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ گورنر جن کی عدی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ نہیں لگتی رات کو ڈیڑھ بجے جو ہے ان کو انہوں نے خود فون کی کر کے اٹھایا کہ آپ اٹھیں ہمیں اپنی پولٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور یہ پہلا بازابطہ رابطہ تھا اس سے پہلے اچھی باتیں نہیں کی گئیں نہیں جی بالکل اس سے پہلے تو ان کے آپ میں جو ہے ایک دوسرے کو لیگل نوٹسز بھیجے تھے حتی کے عزت تک جو ہے وہ بات تو چلی گئی تھی اسی طرح جو وفاق کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو سارا کام ہوا اس کو سیاسی پسے منظر سے بالاتر رکھا گیا آج جو جرگہ ہوا وہ کافی انٹریسٹنگ تھا اور جو لوگ جرگے میں تھے جو سورسز تھے جو باہر نکلیں اور بات انہوں نے کیے کیونکہ ابھی تک جرگے کا باقاعدہ طور پر اعلامیہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا لیکن جو اندر باتیں ہوئی وہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تو سب نے اپنی اپنی اپینینز جو ہے وہ دی ہیں اور مجموعی طور پر جو سوچ تھی کمرے میں وہ ایک تھی کہ ایک تو جو پرسکرپشن کی گئی یعنی پی ٹی ایم کو جو کل ادم جو ہے قرار دیا گیا اس میں جلدبازی کی گئی اور اس پہ جو ہے کوئی بیس و مباعثہ ہونا چاہیے تھا پولٹیکلی اس کے بعد اتنا ایک سٹریم سٹیپ جو ہے بولیا جایا لینا چاہیے تھا دوسرا یہ کہ جب جھرگا کرتا ہے تو پشتون روایات کے مطابق آپ کسی کے اوبر ایم پوزیشن نہیں کر سکتے بلکہ آپ اپنا جو ہے وہ میسیج لے جاتے ہیں اور دوسری کی بھی جو ہے وہ سنتے ہیں تو جب آپ نے ان کو کل ادم جو ہے وہ قرار دے دیا ہے تو اب آپ نے وہ سپیس ہی ختم کر دی گئے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے تیسرا جس پوائنٹ پر جو ہے وہ یہ بات ہوئی کہ جھرگے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو اینٹائی سٹیٹ ہوں گی یعنی پاکستان کے خلاف ہوں گی اور جو اس میں ڈیمانڈز اور نعرے وغیرہ بھی لگیں گے وہ بھی اینٹائی پاکستان ہی ہوں گے جس پر جو ہے چیف منسٹر نے محسن نکوی صاحب کو جو ہے وہ بتایا کہ ان کی منظور پشت سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے ان سے گیرنٹی مانگی تھی کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہوں گی ایک یہ کہ افغانستان کا جنڈا جو ہے وہ نہیں لے کر آیا جائے گا اس سارے جرگے کے اندر دوسرا یہ ہے کہ کوئی حیاسات مخالف جو ہے وہ بیانیاں نہیں بنایا جائے گا تیسرا یہ کہ جو پتارے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کی جائے گی اور چوتھا یہ کہ کوئی عام ریبلین شکل جو ہے وہ نہیں اختیار کی یہ نہیں ہے کوئی عسکریت پسندی سے ریلیٹڈ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جائے گی ساری بات کی جائے گی ان کے انہوں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر جو ہے جرگے کے پارٹسپنٹ نے کہا کہ وہ خود جائیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ نے ایک چیز کو کل ادم قرار دے دیا ہے اب چیف منسٹر وہاں پر جائیں گے اور یہ بات ساری ہوگی جس پر محسن نکوی صاحب نے ان کو یہ سیجیشن دیا کہ پھر چیف منسٹر یہ جرگہ جو ہے اپنے جو ہے آسپیشز کی نیچے یہ سارا معاملہ چلائیں اگر جرگہ کرنا ہی ہے تو چیف منسٹر ہوسٹ کریں تو جرگے کے اندر یہ بات پھر سامنے آئی کہ اگر چیف منسٹر جا کے وہاں پر اٹینڈ کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر ہی اس کا جو ہے وہ ہوسٹ ہے کیونکہ ایریا اس کا ہے اور وہی ہوسٹ کر رہا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اب وفد کی شکل میں جا کر جرگے والوں سے جو ہے وہ بات کی جائے گی اور یہ چار پوائنٹس جو بتائے گئے ہیں یہ ان کو سمجھائے جائے گا کہ آپ یہ ساری باتیں مان لیں اس قسم کی حرکت نہ کریں جو جائز ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر بات ہوگی باقی کل ادم قرار دینے کے حوالے سے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کی جائیں گی تو یہ آج کی مکمل صورت ہے بہت بہت آپ نے مفصل طریقے سے بتایا افتخار صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی رہی گا محمد عادل صاحب احمی علی خان نے ایک انٹیوو دیا تھا کچھ دن پہلے اس میں نے کہا عمران خان کمپرمائز ہے محسن داور کا پوائنٹ او ویو میں پتا ہے امیہ افتخار حسین بڑا ایک بلند سٹانس لے چکے ہیں دیگر جو اس میں شامل تھے یہ جو اتنا ویرائیٹی آف پولیٹیکل تھوٹس اس جرگہ کے اندر تھی جس طرح یہ بات ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا سمودلی آگے بڑھے گا اور جیسے افتخار کہہ رہے ہیں کہ انتہائی اقدام تھا اس پر بات کی گئی ہے وہ یہ ریالائز کریں گے اس کو ریورس کریں گے دیکھیں جو مارچ لے کے گنڈا پور اسلامباد آ رہے تھے اور اس کے بعد جو اس طرح کی ان کو فیسلیٹیشن دی گئی تھی یہ بیسیکلی آج اسی کا دتیجہ ہے کہ گنڈا پور جو ہیں وہ وفاق کے نمائندہ جو گورنر اور وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کے پی کی کے اندر خاص طور پر جو پی ٹی ایک سے رول مانگ رہی تھی آج وہ نظر آیا کہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ رول پلے کرے گے کیونکہ چیف ایگزیکٹیو صبح کا جو ہے وہ امن و مان جو بھی صورتحال آنے والے دنوں میں پیدا ہونی ہے یا کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے تحریک انصاف کا وہاں پہ چونکہ ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کے پاس منڈیٹ ہے تو اگر ان کا چیف مینسٹر جو ہے وہ ان جرگے والوں سے بات کرتا ہے اور بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے جس کی وجہ سے جو ریاست کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کا کوئی حل نکلتا ہے تو یہ ایک اچھی مثال ہے یہی بات ہم تحریک انصاف کو پہلے بھی کہتے تھے کہ ان کو ہر طرف بات چیت کے ذریعے ہی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے جیب افتخار صاحب بہت شکریہ آپ پرگر میں جوائن کر رہے تھے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو غزہ اسرائیل جنگ کی بات کریں اب دیکھ رہے ہیں ڈائیک لائن اور اب بات کریں گے اسرائیل اور غزہ جنگ کی مجھے اسرک پرگر میں تارک حبیب صاحب جوائن کرے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے سال پہلے سال انہوں نے وہاں سے ریپورٹ کیا تھا ان حالات میں جب بین لقوامی صحافی مارے جا رہے تھے ساؤت ایجن سٹیٹ سے صحافی مارے جا رہے تھے لیکن تارک حبیب صاحب محفوظ بھی رہے انہوں نے بہت سخت مقامات سے ریپورٹنگ کی ان فاکٹ جہاں انہوں نے سٹیک کیا تھا اس کے قریب حملہ بھی ہوا تھا بہت شکریہ تارک حبیب صاحب حبیب صاحب محفوظ بھی ریپیٹ کرتے ہیں میں آپ سے شروع کروں گی تارک حبیب صاحب ہم آلماس روز پروگرام کرتے ہیں ہم روز جس کس کرتے ہیں and we dig out talking points and کیا رہ جاتا ہے کہنے کو وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ویسٹ بینک میں پشلے ایک سال میں چودہ سو حملے صرف سیٹلرز پہ ہوئے ہیں جو لوگ جنہوں نے پناہ لی دیا ان کے اوپر حملے کی ہیں مڈلی اسٹ نیا ایرا میں داخل ہو رہا ہے ایک نیا فیز ہے جس میں داخل ہو جائے گا اور وہ پھر ورش ہوتا جائے گا جی جی دیکھیں بطول یہ جو ابھی جو کچھ مشرق پہ غستہ میں چل رہا ہے اس کو ہمیں دو حصوں میں دیکھنا چاہیے جو سیچویشن ابھی بنتی جا رہی ہے ایک ہمیں دیکھنے چاہیے کہ وہاں ریزسٹنس کی کیا صورتحال ہے اتنی بمبارمنٹ اتنی تباہی اتنی ریسٹیکشن کے پاکدود وہاں کے لوگ چاہے وہ لبنان ہو چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے سامنے اتنے دیکھنے کو تیار نہیں ہے یعنی اتنی تباہی کے پاکدود وہ لوگ ریزسٹنس پہ تیار ہیں مضائمت پہ تیار ہیں سیکنڈ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بینل اقوامی عواتیں ہیں جو اسرائیل کی پرش پر کھڑی ہیں اور اسرائیل کو شیع دے رہی ہیں انہوں نے جو جنگ کے اخلاقیات ہیں انہیں بھی تباہ کر کے رکھتی ہیں وارڈون ایریاز کو آپ بھی قبر کرتی رہی ہیں میں بھی قبر کر رہا ہوں جانتے ہیں کہ ایک ایک حد مقرر ہوتی ہے ایک کے جو ہے وہ کچھ اخلاقی قوانین تحقی ہوتے ہیں وہ سب کے سب حتم کر دیے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی دچیاں اڑا کے رکھتی ہیں کچھ تو اس چارٹر میں پہلے سے کمتونیاں موجود تھی اور باقی اسرائیل نے اور اس کی پوش پر موجود طاقتوں نے یہ بتا دیا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ ہمارے جوٹے کی نوک پر ہے خاص طور پر یہ جو پانچ پاورز ہیں جن کے پاس بیٹوں کی پاور ہے ان کی آپ سے لگائیاں ان کی جو سر جنگ چلتی رہتی ہے ہم جو ممادک ہیں جو دنیا کے ممالک ہیں جو ترقی پتیر ممادک ہیں وہ بنیادی طور پر ان کی آپ سے جو سر جنگتے ہیں ہم ان کی نظر ہوتے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کل جو ہے وہ امریکی صدر اور نیٹمیہوں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے اور اس میں اعلانی طور پر جتہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کو کیسے حدف بنانے کبھی کہا جاتا ہے کہ ایران کی نیکلیر جو ایسٹس ہیں انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا کبھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تیل کے زخائر کو نشانہ بنایا جائے گا اور اگر ایران جوادی داروائی کرتا ہے تو اس وقت پھر جو ہے وہ بہنل اقوامی فورم پر چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہیں تو یہ شور اٹھاتے ہیں کہ ایران نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی جی بلکل اور بلکل تاریخ عبیب صاحب یہ جی پلیز مکمل کر لیجے گا جی شوٹلی دیکھیں ہمیں احمد اب یہ ایک سائیڈ ہے ہمیں دوسری سائیڈ پر امید کی صورت یہ نظر آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لبنان میں ریزسٹنس جاری ہے ایک گوریلا آرگنائزیشن کے پاس فضائی حملے کا کوئی توڑ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی زمینی کاربائی شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے یہی صورت ہمیں حماس کی جانب سے غزہ میں نظر آتی ہے یہی صورت ہمیں ہرکلہ کی جانب سے جنروبی لبنان میں نظر آتی ہے مضاہمت مضبوط ہے مضاہمت تیز ہے لیکن ان سے مضاہمت کا حق بھی چھینا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کو اپنا جو ہے وہ کتنس بھی بنا رہا ہے یہ بہت ہم نکتہ ہے اور ماجد ہم نے یہی دیکھا کہ چاہے جتنے بھی لیڈرز کو مارا گیا لیکن جو سٹرنٹھ ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی ریزسٹنس کم نہیں ہو پا رہی تمام ممالک کے اندر اس چیز کو محسوس ہی جا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے قوانین کی خلاف پر جتنے میں اس محب کو تیز کیا جا رہا ہے تو اس سے ان کے جو ہمسائے والک ہیں یا موجود کی تحریکیں ہیں ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس چیز کو جب ہم گیج کرتے ہیں ایران کے جانب سے کیے گئے جوابی حملے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک افسوس لاکھ صورتحال سامنے آتی ہے کہ وہاں پر ان کو روکنے کے لیے یا اسرائیل کو جواب دینے کے لیے جو طاقت کا توازن ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس عدم توازن کا فائدہ اسرائیل کی طرف سے ہی اٹھایا جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں جب ہم وہاں کے ممالک کے دیکھتے ہیں ان کی حکومتوں کی پاندسیاں دیکھتے ہیں ان کی جو ملٹری پوزیشن ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کہ ان بیننس موجود اس کا نفران فی الحال مسلم ممالک اور ان تنظیموں کو ہو رہا ہے اس لیے جب ہم انٹرنیشنل اورنیزیشنز کی بات کرتے ہیں یا حالی طاقتوں کو وہاں پر مداخلت یا ان کی جانب سے کسی سمجھوتے کی طرف بات کی جاتی تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کسی جنگو جدل کو روکا جائے اس خوریزی میں مزید اضافہ نہ ہو کیونکہ یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا ٹھیک جی ماجد اب آدل صاحب بہی شورٹلی پروگرام میں وائنڈ اپ کی طرف جانے ایران نے کہا ہے کہ آپ بہی شورٹلی جس 30 سیکنڈ دیفت کہ کیسے اس کو کوپ کرے گا ایران اب مزید حملے کی دھمکی دیئے جی آدل صاحب دیکھیں یہ تو تیہ ہویا کہ اسرائیل کسی آلمی قوانین کو نہیں مانتا کسی انسانی کو کے معاملے کو نہیں مانتا اس نے پہلے فلسطین کا معاملہ تو ایک ڈسپیوٹ تھا لیکن تو اس نے ایک ملک کے اوپر حملہ کیا ہے اور اگر وہ لبنان پہ حملہ کر سکتا تو دگر ہمساہیہ ممالک کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں رکنے والے نہیں ہیں اس لئے عالمی دنیا کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اس پہ جو ہے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے ورنہ صورتحال سب کے حال سے نکل سکتا ہے بہت شکریہ آپ سب کا جوئن کرنے کے لئے پرگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی